جو اس کاریکرم سے جڑے جو لوگ ہیں وہ اس کاریکرم اس طرح پر موجود اور یہ دیکھئے پرحان منتری ان تمام آٹھوں چیتوں کو ان کے کریٹس کو اب یہ کھول دیا گیا اور یہ دیکھئے پہلا چیتہ خود فوٹوگرافی کرتے ہوئے یہ بہت ہی بہت زیادہ یہ مہتوپرن پل آپ سوچئے ستر پچھتر سال ہو گئے ہمارے دیش میں چیتے ویلپت ہو گئے تھے اور اس ویلپتی کے بعد کئی سالوں تک بہت ویچار ویمرش کے بعد کے آخر کار پھر سے ہمارے جنگلوں میں کیسے چیتوں کی واپسی ہو سکے یہ دیکھئے وہی چیتے اب ہمارے نامیویا کی یہ چیتے اب کونوں نیشنل پارک میں پہنچ چکے ہیں یہ آس پاس کے واتاورن کو دیکھ رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں کیونکہ ایک بہت ہی الگ انہیں احساس ہو رہا ہوگا نامیویا کے جنگلوں سے اب یہ سیدھے بھارت کے جنگلوں میں نیشنل کونوں نیشنل پارک میں اب یہ پہنچ چکے ہیں پرہان منتری اس بہت ہی مہتوپرن کھان کا لطف اٹھاتے ہوئے اور ان تصویروں کو اپنے کیمرے میں قید کرتے ہوئے ساتھ میں آپ نے دیکھا مدھ پردیش کے مکھی منتری شیفرہ سنگھ چوہان بھی موجود تھے آٹھ کل کل آٹھ چیتوں کو ہندوستان لائے گیا ہے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ان میں پانچ مادہ چیتا ہیں اور تین نر چیتا ہیں ان آٹھوں چیتوں کو آپ نے دیکھا رہاں منتری نے وشریس جو کریٹس تھے ان کریٹس کو کھول دیا گیا اور پھر وہ سب ہی آٹ چیتے اب مکت ہو چکے ہیں لیکن یہ ابھی جنگلوں میں نہیں جائیں گے یہ ایک بہت ہی خاص ایریا بنایا گیا ہے انہی خاص ایریا میں ابھی یہ ایک مہینے تک رہیں گے اور اس کے بعد پھر ان کی لگاتان مانیٹرنگ کی جا رہی ہے مانیٹرنگ کی جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں ان چیتوں کے جو گردن ہے اس پر ایک کولر جو جی پی ایس ٹیگ ہے وہ لگا ہوا ہے تاکہ ان کی مانیٹرنگ کی جا سکے اور میں اسی پر لوٹ بھی رہا تھا کہ سب ہی چیتوں کے گردن پر ان کے نام یا پھر کوڈ کے حساب سے سیٹلائٹ یا پھر جی پی ایس وی ایچ ایپ کولرز لگا دیے گئے ہیں اور اسی نیشنل پارک میں جو ہم آپ کو دکھا رہا ہے یہ کونوں راشتری ہے وہ دیان کونوں نیشنل پارک اس میں ایک ڈیٹا ڈاؤنلوڈ فیسلیٹی سنٹر بنائی گئی ہے اور اس ایکوپنٹ کو ریڈیو ٹیلی میٹری ایکوپنٹ کو خریدنے اور فیسلیٹی بنانے کی ساری پرکریہ چار سے چھے مہینے میں پوری کر لی جاتی ہے اور یہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے گردن میں ان کو وہیں پہ ان چیتوں کو لانے سے پہلے ہی ان کو نامی بیا پہنچا دیا گیا تھا اور پھر انہیں یہ امام جو کولر ہیں آر ایف یہ کولر ان کو لگا کر ہی انہیں انہیں لائے گیا ہے ریڈیو کولر ہیں انہیں اور ان کے تاکہ ان کی جو ٹریکنگ ہے ان کی نگرانی وہ ہو سکے ریڈیو کولر کے ذریعے اور پھر انہیں جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ ان کو آئی سولیشن میں رکھا جائے گا اور پھر انہیں جنگلوں میں مکت کیا جائے گا تو یہ کچھ اہم باتیں ہم نے آپ کو بتایا گی کس طرح سے وہاں پہ انہیں پکڑا گیا اور پھر ان کے بعد ان کو جو تمام رولز اور ریگولیشنز ہیں ان کے ذریعے ان آٹھوں چیتوں کو بھارت لائے گیا ہے ستر سال پہلے ہمارے دیش میں بہت ساری چیتیں ہوا کرتے تھے لیکن کنہی نہ کنہی وجہوں سے وہ سارے ولپت ہوتے چلے گئے کچھ عوید شکار شکاریوں کے شکار بن گئے ایک بھی ہمارے دیش میں چیتا نہیں بچا لیکن سرکار لگاتار کئی سالوں سے پریاس کر رہی تھی کہ ہم جو ہیں وہ ان چیتوں کو واپس سے ایک بات پھر سے لائیں چونکہ پاریستیتی کی تنتر بھارت کا بھی بہتر ہے اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ نامیویا کے جو ویگیانک تھے وہ مہینوں تک یہاں پہ آتے رہے جاتے رہے اور یہاں کا جو بھو ویگیانک ستھیتی ہے یہاں کی جو جلوائیو ہے ان کا انہیں ادھیان کیا اور ادھیان کرنے کے بعد ہی وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان تمام چیتوں کو مدر پردیش میں جو کونو نیشنل پارک ہیں وہاں کی جو استیتی ہے پریستی ہے جلوائیو ہے اس کے حساب سے چھوڑنا زیادہ اچت ہوگا تو اس کے بعد ہی یہ فیصلہ لیا گیا اور ہم نے آپ کو بتایا کہ ان تمام چیتوں کے گردن میں ریڈیو کولر لگے ہوئے ہیں تاکہ ان کو ان کی مانیٹرنگ کی جا سکیے اور یہ وشش ہم نے بتایا کہ آپ کو چینوک ہیلوکاپٹر کے ذریعے ان کو یہاں پہ لائے گیا اور پرہن منتری موڈی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو وشش جو کریٹس تھے ان کو کھول کر اور پرہن منتری نے ان کو خود وہاں مکت کیا وہ وہاں پہ اب وچرن کر رہے ہیں جو چیتا پروجیکٹ ہے اگر میں اس کی بات کروں یہ بھی بہت مہتوپورن ہے آپ کے لئے جاننا کہ کس طرح سے بھارت میں چیتوں کو ایک بار پھر سے بسانے کی یہاں پہ کاری یوجنا بنائی گئی اور اس یوجنا کے تحت پانچ سال میں دیش کے کئی نیشنل پارک میں ایسی امید کی جا رہی ہے جو ہمارے وجیانک ہیں جیب وجیانک ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ ٹرانس لوکیشن اور یہاں پہ یہ ساری چیزیں صحیح انمان کے مطابق پلاننگ کے حساب سے سب کچھ ٹھیک رہا تو آنے والے پانچ سے دس سال میں ان کے ذریعے اور بھی جو بچے ہوں گے ان کو ایسے امید کی جا رہا ہے کہ چالیس سے پچاس چیتیں پیدا ہوں گے اور پھر ان کو دیش کے الگ الگ نیشنل پارک میں پھر انہیں بسایا جائے گا بہت ہی میتوپورن ابھی تو صرف یہ آٹھ چیتیں کونو نیشنل پارک میں آئے ہیں لیکن ان کے بعد ان کی جب آوادی بڑھے گی ایسی امید کی جا رہی ہے کہ چالیس سے پچاس کے تعداد میں ان کی آوادی ہوگی آنے والے پانچ سالوں میں تو اس کے بعد ان کو پھر دیش کے الگ الگ نیشنل پارک میں پھر ان چیتوں کو بسانے کا کام کیا جائے گا اور ان اس کاریوجنہ کے ذریعے جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھارت ایک بار پھر دنیا کے سب سے تیز رفتار والے جانور چیتا کا گھر اب بننے جا رہا ہے اور بھارت سرکار نے چیتوں کو پھر سے دیش کے جنگلوں میں لانے کا کام کیا ہے بہت ہی مہتو پورن کام کیا ہے اور بھارت منتری جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اتصاحت ہیں خود کیمرے کے ذریعے ان تصویروں کو قید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بھارت منتری خود بھی چیتوں کو دیش ملانے اور اس سے بسانے میں نیجی بالکل پرسنل لیول پہ نیجی روچی دکھا رہے تھے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ آٹھ چیتے اب ہندوستان کی سرزمی پر پہنچ چکے ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں چیتہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا تمام ٹیلی ویسنوں کے ذریعے نیشنل جیوگرافک پہ انیمل پلانٹ چینل پہ کہ کس طرح سے یہ جنگلوں میں رہتا ہے اور یہ ایک مانسہاری جانور ہوتا ہے بھارت سے اس کا لگ بھگ ستر پچھتر سال پہلے خاتمہ ہو گیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ عوید شکار جو رہا وہ ایک بہت اہم وجہ رہا ان کے ایکسٹنگٹ ہونے کہ ان کے ایبلوپت ہونے کے زیادہ شکار اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو چیتوں کا جو نیچرل ہیبیٹیٹ تھا ان کو بھی کافی نقصان پہنچا تھا اس لیے دھرے دھرے ایبلوپت ہو گیا بہرحال دیش میں چیتوں کو پھر سے لائے گیا ہے اور ہمارے جو جنگل ہیں ان کا جو ایکو سسٹم ہے ان کا جو پارستی کی تنتر ہے یہ اب ان کے لیے وردان ثابت ہو سکتا ہے جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ جو جانور ہے یہ جو چیتا ہے وہ کھلے میدانوں میں رہتے ہیں ان کا آواز مکھروپ سے وہی ہوتا ہے جہاں ان کے لیے شکار اچھی خاصی تعداد میں موجود ہوتے ہیں گھاس کے میدان ہو جھاڑیاں ہو کھلے جنگل ہو ارد ششک واتاورن اور تھوڑا سا زیادہ تاپمان ان کے لیے صحیح ہوتا ہے تو تھوڑا زیادہ تاپمان ہو ہم جانتے ہیں کہ مدر پردیش کا یہ علاقہ زیادہ تاپمان ان کا رہتا ہے یہاں پہ بارہوں مہینے اس لیے بھی ہمارا جو بیگیانی کھانوں نے کہا کہ یہ کافی اچھیت ہوگا یہاں پہ انہیں رکھنا گھاس کے میدان ہیں جھاڑیاں ہیں کھلے جنگل ہیں یہ تمام چیزیں ان کے انکول ہیں ان کو یہاں پہ رکھنے کے لیے اس لیے یہاں پہ نہ لیا گیا چیتوں کو بچانے کے لیے ان کے شکار کرنے کے آدھار ان کو ہمیں بچانے کی ضرورت ہے ان کے شکار کے آدھار کرنے کے آدھار کو ہمیں بچانا ہوگا جس میں کچھ خطرے میں پڑی پرجاتیاں بھی شامل ہیں بلکہ گھاس کے میدانوں کی جو دوسری ان لپت پائے پرجاتیاں ہیں اور کھلے ونوں کا جو ایکو سسٹم ہے جو پارستیت کی تنتر ہے انہیں بھی ہمیں بچانا ہوگا جس بیس پہ ہم وہی کہنے کہ جس بیس پہ جس آدھار پہ یہ تمام چیتے یہاں زندہ رہیں گے یہاں رہیں گے اس بیس کو بھی اس آدھار کو بھی ہمیں بچا کر رکھنا ہوگا تب ہی تو یہ اس ایکو سسٹم میں آرام سے رہ پائیں گے اس لئے بھی ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں اور سرکار بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سسٹم کو اس بیس کو ہمیں بچا کر رکھنا ہوگا چیتوں کو واپس لانے سے دیش میں کھلے جو جنگل ہیں ان کو بچانے کے کام کو بھی اب کافی مضبوطی ملے گی اور یہ بھی دیکھا گیا کہ بڑے جو مانساہری جانوروں میں مانو جو انٹریسٹ ہے یومن انٹریسٹ مانو ہیتوں کے ساتھ سنگھرش چیتوں میں سب سے کم پایا جاتا ہے دوسرے جو ایسے وائلڈ انیملز ہوتے ہیں ان کے ساتھ من انیمل کانفلکٹ ہوتے رہتے ہیں اکثر ہوتے رہتے ہیں لیکن چیتوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے چیتوں کے جو ایسے انیملز ہیں وائلڈ انیملز ہیں ان کے مقابلے کافی کم observe کیا گیا ہے کافی کم دیکھا گیا ہے وہ سامانے تیعہ منوشوں کے لئے خطرہ نہیں ہوتے ہیں اور جو بڑے پشو ہیں ان پر بھی وہ سامانے تیعہ حملہ نہیں کرتے ہیں اور وائلڈ لائف ٹرسٹ آف انڈیا نے اس کی شروعات کی تھی کہ کس طرح سے اس کو لائے جائے اور دنیا بھر کے بشششگیوں پریابرن ون اور جلوائیو پریورتن منتوالہ سہت بھارہ سرکار کے کئی ادھیکاریوں راج سرکار کے ادھیکاریوں نے اس کے لئے کئی دور کی بیٹھ کے کی بھارہ سرکار کے ادھیکاری مدر پردیش سرکار کے ادھیکاری ون بیبھا کے ادھیکاری نامیویہ سے جڑے ادھیکاری ان تمام ادھیکاریوں کی کئی مہینوں سے لگاتار بیٹھ کے ہو رہی تھی تاکہ یہ سارا جو کام ہے وہ بہت ہی ایزی وے میں ہو سکے موسیقی